بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورس آج میش تھا لکھنو میں افغانستان اور نیدر لینڈ کا میش پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے کہ نیکس چیئرمن پی سی بی کے لیے شاہد خان افریدی کا نام سامنے آ رہا ہے شاہد خان افریدی کو کیر ٹیکر پرائیم مینسٹر کی طرح سے کال آتی ہے اور وہ آل دا وے کراچی سے اسلامباد ارجنٹ بیسیس کے اوپر ملنے جاتے ہیں ملاقات کے بعد جو ہے وہ بات چیٹ کرتے ہیں میڈیا سے اور کہتے ہیں جی کٹ کٹ کے فروغ کے لیے کام کریں گے اور دوسری چیزیں جیسے جیسے ایک بیان جو ہے نا وہ جاری ہوتے ہیں کسی بھی پرسنیلٹی سے ملنے کے بعد تو اس قسم کا بیان جو ہے وہ شاہد افریدی نے دیا ہے اب جو ہے شاہد افریدی جو ہے وہ چھوٹے مٹے خلاڑی تو ہے نہیں بہت بڑی سیلیبریٹی ہیں پرسنیلٹی ہیں تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو جو ہے چیرمن پی سی بی کی جو ہے نا وہ سیڈ جو ہے وہ آفر ہوئی ہے اور نیکس جو چیرمن پی سی بی ہیں وہ شاہد خان افریدی ہوں گے یا چیف سیلیکٹر ہوں گے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاملہ جاتا ہے اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے دوسرا یہ کہ اس کے فوراں بعد ایک دن کے بعد جو ہے پی ایم کیر ٹیکر پرائیم منسٹر سے ملنے کے بعد جو ہے ان کی ملاقات جو ہے وہ موجودہ چیرمن زکا اشرف سے بھی ہوئی ہے اور زکا اشرف سے ملاقات ہوئی ہے باقی جو ہے نی جی ٹی وی چینل کو پر بیٹھ کے زکا اشرف کے بارے میں وہ جو ایک ووٹس اپ کا سپین شورٹ جو لیک ہوا تھا اس کے اوپر ٹھک تھا قسم کا انہوں نے جو ہے نا وہ زکا اشرف کے بارے میں وہاں پر جو ہے نا وہ بیان دیا تھا اور دیکھیں جی ملاقات بھی ہو گئی ہے کہ زکا اشرف سے تو یہ معاملات جو ہے اس وقت پی سی بی کے اندر چل رہے ہیں کیونکہ زکا اشرف جو ہے وہ چار نومبر کو جو ہے نا ان کی یعنی کل آخری دن ہے چار نومبر کا جو ہے نا ان کو کل آخری دن ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں اگر تو شاید خان افریدی جو ہے وہ چیئرمن پی سی بی بنتے ہیں جو کہ امکان نظر آ رہا ہے جو کہ خبریں چل رہی ہیں جس حوالے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو شاید خان افریدی جو ہے جو بھی آئے وہ ایک لانگ پریئیٹ کے لیے آئے کیونکہ پی سی بی کے اندر شورٹ پریئیٹ کے لیے کافی سارے چیئرمن ہیں ابھی پی سی بی کو جو ہے وہ سسٹینٹی میلیٹی کی ضرورت ہے ایک ٹھہراؤ کی ضرورت ہے اگر شاید خان افریدی آئیں گے تو وہ اپنے جو ہے اگریسیب اور جار ہے نا جس حساب سے بیٹنگ کرتے تھے اس حساب سے وہ فیصلے بھی لیتے ہیں جیسے شاید خان افریدی نے سرفراز احمد کو ٹیسٹ کے اندر لے کے آئے تو اس کو عوام نے بڑا سر آیا اور سرفراز احمد نے بھی اپنی سیلیکشن درست ثابت کری دوسری طرف جو ہے وہ ہاریس سوہیل کو وہ بڑی زبردست قسم کی کوروڈ ڈرائیب مارتے ہیں ہمارے ہاں کورڈ ڈرائیب کا جو نا بڑا وہ ہے کریز ایک تو ان کو لے کے آئے حالانکہ وہ کریٹ کھیل بھی نہیں رہے تھے اور ان کی فیٹنس بھی اسے والے سے نہیں تھی اور پیٹ بھی ان کا بڑا ہوا تھا تو ان کو لے کے آئے پھر انہوں نے دیکھا جب ان سے پرفارمنس نہیں ہوئی تو شائر افریدی نے اس گلتی کو اپنی گلتی کو ایڈمیٹ بھی کیا جی میں ان کو لے کے آئے اور یہ اس طریقے سے میں نے ان کو دیکھا نہیں تو یہ فیور والے دیسیشن جو ہے نا وہ نظم شیٹی بھی کرتے تھے اور شائر خان افریدی نے ایز سیلیکٹر بھی کیے ہیں ابھی نیکس دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے ہے کیا اس سوالے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ شائر افریدی اگر آئیں گے تو وہ تھوڑے عرصے کے لیے آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید افریدی پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں جب یہ چیف سیلیکٹر تھے کہ میرے پاس نا ٹائم نہیں ہے اور میں جو نا میرے ایک ٹی اٹی جو چلاتے ہیں شاید افریدی فاؤنڈیشن اس کے علاوہ بھی ان کو بہت سارا ٹریبلنگ کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے وہ پروپر جو ہے وہ پی سی بی کو ٹائم نہیں دے سکتے اپنی جو جوب ہے اس سے جو ہے نا وہ انصاف نہیں کر سکتے اس وجہ سے انہوں نے چیف سیلیکٹر کی جو جوب تھی وہ بھی چھوڑ دی دی تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس حوالے کس طریقے سے جو ہے نا چیزوں کو منیج کریں گے کس طریقے سے اپنے ٹائم کو جو ہے نا وہ منیج کریں گے اور اپنی جو ان کی چیئر ٹی کی جو آرگنائزیشن ہے شاید خان افریدی فاؤنڈیشن اس کو کس حوالے سے ٹائم دیتے ہیں اور پی سی بی کو کس حوالے سے ٹائم دیتے ہیں پی سی بی جو ہے وہ ایک فول ٹائم جوب ہے اس کے اندر جو ہے ان کو زیادہ زیادہ جو ہے نا پارٹسپیٹ کرنا پڑے گا ٹائم دینا پڑے گا تاکہ جو ہے نا بورڈ جو ہے پروگریس کرے اور ٹیم ہماری پروگریس کرے بورڈ کے معاملات پروگریس کرے ایسے ناو جیسے پہلے ہوتا رہا ہے کہ ناو جس کی وجہ سے ہمارے کانٹیکس وغیرہ جو ہے کافی ڈیلے ہوئے ہیں اور زیادہ اور دوسرے معاملات جو ہم کو آگے پکھے رہے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں یہ خبریں ابھی چل رہی ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں کل ہی جو ہے نا وہ چار نومبر ہیں آتے ہیں میچ کی طرف تو میچ تھا جی آج آرلینڈ اور افغانستان کا اور افغانستان نے جو یہ میچ جی ہے وہ سات وٹوں سے جو ہے وہ کمپریہنسیولی جیت لیا ہے تقریباً بتیس اووروں میں جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے نا وہ پورا کر لیا ہے افغانستان نے اٹھارہ بر پہلے اور چار میچ جیت چکا ہے افغانستان چار میچ جیت کے جو ہے وہ ٹاپ پوائنٹ سیبل پہ یا تو پانچو پانچوے نمبر پہ آ چکا ہے پاکستان سے تو اوپر جلا گیا ہے یا پھر جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ آ گیا ہے اگر رنڈیڈن کا زارہ چھوہ آس ٹل گیا تھے اب جو کل والا میچ ہے افغانستان کی طرف سے جو ہے رحمت شاہ نے جو ہے وہ اچھی اننگز کے لیے ان کے کپٹان جو ہے حشمت اللہ شاہدی انہوں نے بڑی بہترین قسم کی انہیں کھیلی عمر زائی ایک نئے بیسٹ میں نے انہوں نے بھی بڑی بہترین قسم کی انہیں کھیلی اور ون ایٹی رنڈ کا جو ٹارگٹ ملا تھا وہ بتیس عور میں جو ہے افغانستان نے کمپلیٹ کر لیا ہے افغانستان کی جو کرکٹ ہے وہ ابرتی بھی کرکٹ ہے اور اس ورلڈ کپ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے اور یہ چیز نظر آ رہی ہے انہوں نے انگلینڈ کو شکرس دی انہوں نے اپ آئیلینڈ کو شکرس دی سر لنکا کو شکرس دی پھر پاکستان کو شکرس دی یعنی کہ انہوں نے جو ہے ہر اچھی اور ٹاپ کلاس کی ٹیمز کو جو ہے وہ شکرس دی ہے اس ورلڈ کپ کے اندر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے باقی ایک بات ہے کہ سر لنکا کا جو ہے اس ورلڈ کپ کے اندر تقریبا جو ہے وہ سپر فور میں جانے کا جو ہے وہ ان کا خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو چکا ہے اور سر لنکا جو ہے وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو چکا ہے اب جو ان کے میچ ہے باقی ایک دو وہ کسی ریب وہ کھیلیں گے اور رہی بات جو ہے کل والے میچ کی کل دو میچ کھیلے جائیں گے ایک احمدہ بات میں کھیلے جائے انگلینڈ اور ای ٹھنگ کسی اور ٹیم کا اب ذہن میں نہیں آیا کس کس کا ہے تو وہ میچ ہے دوسرا جو ہے وہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ جو ہے وہ بینگلوری میں کھیلے جائے گا صبح دس بجے اور دوسرا جو میچ ہے احمدہ بات والا جو میچ ہے وہ دن کے دو بجے کھیلے جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق اب بینگلوری کے اندر یہ سیچویشن ہے کہ بینگلوری کے اندر جو ہے بینگلور میں آج بھی جو ہے وہ برسات ہوئی ہے آج بھی میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ دیکھ رہا تھا شوشنل میڈیا کا جیو سوپر پہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں شوشنل میڈیا برسات ہوئی ہے بڑی اچھی خاصی برسات ہوئی ہے بلکہ نیوزی لینڈ کا ٹریننگ سیشن چر رہا تھا اس کے دوران گیا برسات ہوئی ہے جو کہ دیکھا جائے تو کٹ کٹ کے شائع کین کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ برسات ہونا اور کل بھی چانسز ہیں کہ برسات ہونے کے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اور اگر برسات ہو جاتی ہے اور میچ واش آؤٹ ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے تو بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا پاکستان کو دو پوائنٹ چاہیے نہ کہ ایک پوائنٹ چاہیے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب میچ جو ہے نا بیداؤٹ بال کھیلے یا واش آؤٹ ہو جاتا ہے اب بینڈنڈ ہو جاتا ہے تو اس کا رن ریٹ جو ہے نا وہ نہیں بڑھتا رن ریٹ وہیں رکا رہتا ہے تو اس سیچویشن میں آکے بھی پاکستان کو جو ہے وہ نقصان ہے اب دیکھتے ہیں کل جو ہے وہ کس حساب سے جو ہے موسم اپنا رول پلے کرتا ہے گیم کے اندر اور جیسے ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا فیفت نومبر کو جو ہے وہ روحی شرما کی جو ہے وہ ڈیٹ آف برث ہے برڈے بھائے ہیں فیفت نومبر کو تو بنگال کرکٹ ایسویشن کولکتا کے اندر جو ہے وہ ان کی برڈے سلیبریٹ کرنے کا پروگرام انہوں نے بنایا تھا مگر بی سی سی آئی نے جو ہے نا اس سے جو ہے نا وہ منع کر دیا ہے اور انکار کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ پروگرام جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے یعنی ختم کر دیا ہے ملتوی تو وہ ہوتا آگے ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ بی سی سی آئی نے جو اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ آپ جو جو ہے گراؤنڈ کے اندر گراؤنڈ کی جو ہے برڈے سلیبریٹ کرو ایک اور خبر یہ ہے کہ شکمن گل جو ہے وہ اکل اپنی سنچری تو مکمل نہیں کر سکے مگر وہ او ڈی آئی کی جو رینکنگ ہے بیسٹ مین رینکین ہے اس کے اندر پہلے نمبر پر آ چکے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہمارا ویلوگ پسند آیا ہوگا ویلوگ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کومنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا اپنا اور اپنے گردوں نوار کے لوگوں آپ خوب خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی